سرحد کے اس پار صبح سے چلے تھے دو زائے کے میرے شہر تک آتے آتے شام ہو گئی آج کی کہانی ہے ایک ایسی ہندو بہن کی جس نے آدھے یقین سے شروعات کی جتنا سوچا نہیں تھا اس سے ڈبل ریسپونس اچھا آ رہا ہے لوگوں پر اور آج ان کے پورے اتمنان کی فہرست میں شامل ہے تو بھائی اس وقت ہم آئے ہیں کینڈ سٹیشن اور کینڈ سٹیشن پر ایک بہت ہی اچھا اسٹرول ہے جو ہماری ایک ہندو سسٹر نے بنایا ہے تو قویتہ دیدھی کے نام سے جو ہے وہ ان کا ایک کارٹ ہے آجیں پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں رات آٹھ بجے کا وقت تھا آسمان پانی بھرے بادلوں کو جھولی میں لیے ہوئے تھا اور میں چوڑی سڑک پر دور سے روشن کھانے کے اس اسٹرول کی طرف بڑھنے لگا پیلے بلک کے سائے میں لگے یہ تین ٹھیے قویتہ دیدھی کے نام سے مشہور ہیں اور یہ ہیں قویتہ دیدھی چہرے پر اتمنان سنبھالے اپنے کام میں مصروف ہیں بگل میں سفید دپٹہ سر پہ سجائے اس خاتون کے ہاتھوں میں ہے پاؤ بھاجی کی ذمہ داری یہاں چھوٹے سے طوے پر بھاجی کو گرماہٹ دی جاتی ہے اور یہ بھاجی تیار ہوتی ہے بھاجی میں جب مکھن ملایا تو ایک بھینی سی خوشبو میرے پاس آئی پلیٹ میں موٹی کٹی پیاز کے ساتھ دھنیا اور لیمون پھر تھوڑا سا مکھن بھاجی پر یہ 1.70 کی ایک پلیٹ ہے تکریباً مجھے یہ کارڈ چلاتے ہوئے جولائے میں پورے دس مہینے ہو جائے گے اور اگست میں ہم ہم ہمارا پسٹ کمپلیٹ کرے گیا کارڈ لگاتے ہوئے اچھا سفر رہا بڑا چھوٹا لگ رہا تھا ہمیں کہ جلدی سال ہو گیا ایک انیشیٹ لیا تھا فرنس پرائیس وغیرہ سے میں نے شروع کی تھی رائیس دائیس آپ خود دیکھ رہے کہ میرے پاس ایکسپینڈ ہو گئیے جیسا چاہیے ہوتا ہے ویڈیٹیرین ہے تو ویڈیٹیرین بھی آپشن اور اگر ان کو نون ویڈ کھانا ہے تو میری سیسٹر ہے وہ نون ویڈ بنا رہی ہوتی ہے یہ نون ویڈ بنا رہی ہوتی ہے جی بابی کیوب آئیتا میں وہ بڑی بہن نے اپنا الگ سے سیٹ اپ لگایا ہے تقریبا ہم لوگ ساڑھے چھے بجے شنو کرتے ہیں رہ دس بجے تک ہوتے ہیں اور اس کی پرپیرنگ وغیرہ تو سبح سے ہی ہو جاتی ہے سبجیا لانا کاتھنا وغیرہ سبح سے پھر شام میں اگر آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں میں بابی مممہ پاپا سارے گر پر اس ہی میں لگے ہو جی یہ آپ کا لگ رہا ہے یہ وڑا کا پاؤ ہے اور اس کو وڑا کیتے ہیں ہم اس کو آلو کی ٹکی بولتے ہیں اس میں آلو کی فیلنگ ہوتی ہے یہ آپ نے وڑا میں دالا اس کو تھوڑا گرم کر دیتے ہیں کیونکہ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ تھوڑا کرسپی ہونا چاہیے تو اس کو اسے ہی سرف کرتے ہیں چاہی سوڑا کرسپی ہونا موسیقی اور اس کے ساتھ اس کا سپیشل کریم چیلی یہ آپ کا وڑا پاؤ ریلی موسیقی 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 یہ کویدہ دیدی کی بھابی ہیں انہوں نے بہت اچھی بھاجی بہت اچھی ہے یہ میں پہلی دفعہ کھا رہا ہوں گوڑا اگر سپائسی کھاتے ہیں تو مرچی کا بھی بائٹ ساتھ میں لیجے بہت اچھا کنا ہے دفرنٹ ٹیسٹ میں تو پہلی بار کھا رہا ہوں گیا لیکن اچھا لگ ہے کویدہ دیدی ہیٹ ہے بھائی چار چھوٹے سے پہیوں پر کھڑا یہ کاؤنٹر اور یہاں کھڑی اس حسمک بہن کا نام ہے نوویتہ کے پاس نون ویج میں ملے گا نون ویج میں ہمارے پاس پرانس بھی ہیں پرانس کا باربی کیو ہوتا ہے اور چکن کے جو بھی آئیٹمز ہیں مطلب چپنی کباب ہے کھیما ہے یہ ساری چیزیں ہم برگر بنا کے دیتے ہیں ہم نے کلیجی برگر بنوایا ہے کوئلے پر رکھے چھوٹے طوے پر تیار ہوا یہ برگر اس کے بعد ہم نے پنیر باربی کیو کا آرڈر کیا جس کو پہلے سے لوہے کی سیخ میں شملہ کے ساتھ پیرویا ہوا تھا تھوڑے سے بون تیل کے گرائے جہاں پنیر کچھ گنگنانے لگا اور پھر کاغس کی چکور پلیٹ میں اتار دیا مسالہ اور لیمو چھڑک کر اور پھر رائتے کی دو لکیریں کھیج دیں یہ آپ کھائیں اور پتائیں کیسا لگا صاحب ہم نے نا یہ ایک عویتہ دیدی کے اسٹرول سے نون ویج کا جو ہے ہم نے یہ بند بنوایا ہے اب یہ ہے کلیجی بند یہ ہے توا کلیجی اب اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں کیسے دیکھیں یہاں پر ویج بھی مل رہا ہے اور نون ویج بھی مل رہا ہے صاحب یہاں تو محبت کا سما بندہ ہوا ہے مسلمان ہندو کی یک جیتی آپ کو نظر آئے گی چٹ پٹا سریز کی تیسری ویڈیو میں کل ملتے ہیں آپ سے چٹ پٹا سریز کی تیسری ویڈیو میں